بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ڈسکس کی جا رہی ہے اور ترجیحات جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی لیڈرشپ کی کیا ہے یہ بہت اہم باتیں ہیں ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی جو باتیں آ رہی ہیں بہت وہ کنفیجن بھی پھیل آ رہی ہیں سوشل میڈیا سورس آف انفرمیشن ہے کیونکہ جو مین سٹریم ہے وہ تو کچھ بتائیں نہیں رہا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں آئیں کہ ان کی آنکھ کا انفیکشن ہے یہ دو تین ہفتے پہلے ان کو پرابلم تھی ڈاکٹر کا آرڈر بھی کیا گیا بتایا گیا جیل حکام کی طرف سے کہ ڈاکٹر اتوار کو آئے گا لیکن وہ ڈاکٹر نہیں آیا دوسرا اتوار آیا ڈاکٹر نہیں آیا وہ بیسک جو ہیلتھ کی فیسیلٹیز ہیں یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا پھر اس کے بعد یہ بھی جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو اندر جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی جو ان کے دانت ہیں اس میں انفیکشن ہے اور لیکن ڈینٹس بھی نہیں آیا بنیادی جو کسی بھی قیدی کے حقوق ہوتے ہیں جس میں اگر وہ بیمار ہو تو فوری طور پر اس کو پروائیڈ کیا جاتی ہے ہیلتھ ایڈ خان صاحب کو وہ نہیں دی جا رہی نہیں دی گئی ان کو اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے لیکن آپ نے میں پچھلی بھی جو ان کی پیشی تھی الکادر ٹرسٹ کی اس میں میں موجود تھا انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اپنی تکلیف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر انہیں اویلیبل نہیں ہیں اور ان کو آنکھوں کی ان کو انفیکشن ہے دانتوں کی ان کو انفیکشن ہے یہ کیوں ہوئی ہوگی جس محول میں رکھا گیا امران خان کو وہاں پر کیا صفائی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے گیرہ بائی نوک ایک سیل ہے تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے کوئی ایکسرسائز کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن جو ایک ہائیجینک یا ایک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو وہاں پر ان کو وہ سہولیات تو اویلیبل نہیں ہیں انتقام لیا جا رہا ہے ان سے تو وہ انفیکشن ہے اور ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہے تو ایک آدھ دفعوں نے اس کی وجہ سے بخار بھی ہوا ہے اس انفیکشن کی وجہ سے لیکن وہ اس کو ٹولیٹ کر رہے ہیں اس کو برداشت کر رہے ہیں یہ تو ان کی اپ ڈیٹ ہے صحت کے حوالے سے دوسرا ان کی اڈیالا جیل سے منتقلی کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی ہے دو تین واقعات ہوئے آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کیونکہ وہ آئیسولیٹڈ رپورٹ ہوئے سیپریٹڈ رپورٹ ہوئے ابھی ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا کنٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ جائے ایک تو اڈیالا جیل کے اندر ایک واردات ہوئی جس میں تین لوگ دو لوگ موقع پر مارے گئے ایک حملہ تھا اور ایک جو ہے وہ ہاسپیڈل جا کے مارا گیا پھر اس کے بعد تین افغانیوں کو پکڑا گیا اور ان کے پاس سے اڈیالا جیل کے نقشہ برامد ہوئے اور ان کے پاس سے ویپن برامد ہوئے کیا وہ کسی کو مارنے چاہتے تھے وہاں پہ کسی کو چھڑوانا چاہتے تھے صرف اٹیک کرنا چاہتے تھے اس حوالے سے لوگوں کو نہیں بتایا گیا کسی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں آئی بس یہ خبر آئی اس کے بعد یہ ہوا کہ جی شاید یہ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ دیکھیں اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے حملہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے یا وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو چھڑوانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی عمران خان کو چھڑوانے کے لیے جا رہے ہیں اس کو قید سے نکالنے کے لیے جا رہے ہیں یہ چے مگوئیاں اور کیا سرائیاں ہوتی رہیں مختلف قسمتے لیکن جو حکام نے اطلاع دی انتہائی جو اہم لوگ ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کے نزدیک ان کو یہ بتائے گیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے اور جو پہلی جو بات کی گئی اس میں یہ باقیدہ طور پر کہا گیا کہ حکام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے عمران خان نے ابتدا میں اس بات سے جو مجھے ذرائے بتا رہے ہیں اس سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ اس سے ایک تاثر حکومت قائم کرے گی کہ شاید میں نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا میں ڈیل کرنے جا رہا ہوں یا میں نرم پڑ گیا ہوں یا مجھے کوئی سہولیات چاہیے یا میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے بنی گالا میں میرے گھر میں شفٹ کر دیا جائے اس لیے میں بلکل بھی اس چیز پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہاں پر یہ بات ختم ہوئی چند دن پہلے لیکن اس کے بعد پھر رابطہ کیا گیا اور کچھ چیزیں بتائی گئیں کچھ چیزیں دکھائی گئیں کہ ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے اور خان صاحب کو لائف تھرٹ ہے لائف تھرٹ حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو کیونکہ ان کا کھانا جیل میں پکتا ہے تو ایک بڑی چیز جو ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کھانے میں کوئی چیز نہ ان کو ملا کے دے دی جائے یہ بڑا حکام نے بڑی سنجیدگی سے یہ بات پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ کی اور پھر یہ بات جو ان کے ایک انتہائی قریبی عمران خان صاحب کے جو اس وقت رہنماؤں میں سے ہیں میں ظاہر ہے میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا انہوں نے خان صاحب کو وہ ساری تفصیلات بتائیں تو خان صاحب نے یہ کہا کہ پھر جو پارٹی فیصلہ کرے اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کور کمیٹی کی جو یونانیمسلی جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی زندگی سب سے اہم ہے اس کو بچانا سب سے اہم ہے کیونکہ گورنمنٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور اس وقت ریزیسٹنس کی علامت مضاہمت کی علامت صرف عمران خان ہے اگر خدا نہ خواستہ اس وقت عمران خان کو کچھ ہو جائے آگے کون سی پھر امید کی کرن رہ گئی ہے تو سب سے اہم بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جان بچانا ہے اور عمران خان صاحب کو کننس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ شفٹ ہو جائیں وہاں سے حکام اگر آپ کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب کی کوئی درخواست ہے نہ ان کے بیانیے کو کوئی فرق پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے نہ انہوں نے کہیں سے کوئی فسیلیٹی لی ہے نہ کہیں سے کوئی ریایت ملی ہے کے پی میں حکومت بنی ہے تو وہ نمبر کی بنیاد پر بنی ہے باقی فارم فورٹی فائیو کو نظر انداز کر کے جال سازی کے ساتھ فارم فورٹی سیون دے کے تو ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو اہل ہی نہیں تھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی کمپرومائز کا کوئی جھلک آئے گی تو اس لیے جان اگر ہے تو جہان ہے اور پھر آپ ساری سٹرگل آگے لے جا سکتے ہیں اور اس مور پر کچھ ایسا اگر واقعہ ہو گیا تو اس کا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو تو اس کا بہت ہی شدید نقصان ہوگا تو خان صاحب کو یہ بات کنونس کرنے کی کوشش اب یہ اگلے دو چار دن بہت اہم ہیں اور جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے گا اور وہاں پر جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ایکچلی جو ان کا فوڈ ہے جو ان کا کھانے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو سپروائز تو جیل حکام کریں گے لیکن وہ مکمل طور پر جو عمران خان صاحب کے قابل اعتماد لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگا کیونکہ یہاں پر حکام کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی حملہ نہ ہوا تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے میں کوئی چیز ملا دی جائے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ان کے کھانے میں کچھ اس طرح کی چیزیں ملائی گئیں کہ وہ اس نے میدے میں بہت تضابیت کاٹ دیا ان کے میدے کو ان کی ایسو فگرز کو اور ان کی زبان کو جس پر وہ کئی دن تک نہ وہ سو سکیں اور نہ وہ کھانا کھا سکیں تو یہ صورتحال اس وقت ہمیں بتائی جا رہی ہے اور اس میں جو بنیادی جو کنسرن ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے ہے اور تازہ ترین جو بھی ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کل میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہم لائیو ہوں گے سکسٹی سکس نیوز پر ہمارے اس چینل پر اور آپ کو پوری ہم اپٹیٹ دیں گے کہ پاکستان کے طول و عرض میں گلی کوچوں میں کس طرح سے تحریک انصاف کے لوگ اتجاج کرنے آئے ہیں کس طرح کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور پی ٹی آئی مسلسل ان کی قیادت عمران خان صاحب کا میسیج یہ ہے کہ آپ نکلیں اگر آپ نہیں نکلیں گے تو عمران خان نہیں چھوٹے گا اجازت اکلیف ویڈیو تک اللہ نگے پاہ